یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی ناغوار چیز مستقبل میں بھی اسلام 360 کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے تو اسے کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسلام 360 کو اون کرتے اور کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرائم کے ساتھ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی اور یہ یاد رکھئے گا آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام نہ کوئی پوڈکاسٹ نہ کوئی انٹرویو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں ہم نے بات کرنی ہے باقی لوگ تو زبانیں ہامتے ہیں نا سیم کے لیے ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں جہاں کئی بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں انہی وہابی علماء نے بقاعدہ ان کی مینجمنٹ کو فون کیے دھمکییں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے توڑ پھوڑ کریں گے وہی جو نا سٹی ایکٹر کا فطرہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر باز ڈیکلیرڈ ہیں باز ڈیکلیرڈ یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلیکلی بتا دوں انہیں کہا جی بتا دیں آپ کا رائٹ ہے کیونکہ ہم نے ناؤسمنٹ کی تھی ہم نہیں چلا سکے ہم وزن نہیں اٹھا سکے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے بی ورانے میں جا کے خوب مارا پیٹا اب بھی وہ بیڈ ریسٹ میں ہے ہسپیٹل میں بھی وہ ایڈمیٹر ہے لیکن یہ انہوں نے پبلیکلی یہ بات نہیں بتائی باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے بتائیں لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم میمبرز تھے ادھر کے ان کے آفیس کے ان کو بتانا ضروری تھا کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لائم تیار کرنا ہے تو اس کے لئے ٹی سکسٹی اور آپ کی زندگی عزیز ہے آپ مربانی فرما کے اسے وقتی طور پر یہاں سے نکال دیں اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں یہ تو نکال دیں گے لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے نا ان کے گلے کی ہڈی جو ہے 2812 صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں موجود جو ان کے مامو کو ایکسپوز کرنے والی ہے وہاں بھی مامو پارٹی کو اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں دنوں میں یہاں ان کے ہینڈلرز ہیں میں تو سی شائز شیطانی اولاد نہیں میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے تو میں تو سیدھا وقت پہنچوں گا نا ویح امار افسوس احمار تقتلو الفی ات الباغیہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کریں بھی یدعوہم الاللہ تم تو انہیں اللہ کی طرف بلارے ہوگے ویدعونہو الالنار اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی اب چونکہ ان کے مامو کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی طرف بلانے والی جماعت جہنمی جماعت نہیں وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے ان بارہ سالوں کے اندر پوری مامو پارٹی کی مٹی پلید ہوگی ہے قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافزیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ اکرام کے پر لانتان کرتے ہیں اور نہ ان ناسمیوں کے ساتھ ہیں جو مامو کے دفاع میں قرآن بخاری مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں اہل سنت کا منج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی محبت کے جذبات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے بغاوت کرے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام اترام سے لے لیں میرے علاوہ اس پلانٹ ارث پر کوئی اور شخص پروڈیوز کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ ہو کہتا ہو ٹائم کیامت تک ہے ہم پہ جھوٹے انزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کا اترام نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ہم کرتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفہ راجدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا بھئی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اب میں نے زائد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا وکلاہ کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں ان وعابیوں کو لاہور سے ہر پندرہ دن بعد آگے اٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں جب ان کو زمانت لینی پڑے گی نا اور جب تک یہ کیس چلے گا کیس پانچ سات سال سے کم ختم نہیں ہوتا اسی طرح زلط اور خواری کاٹتے رہیں گے لیکن وہ زائد بھائی تیار جاتا ہے سارے فرقوں کو بریلوی دیوبندی لے دی شیہ تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو ایک دوسرے کے پیچے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو آپس میں تم نے ایک کیا ہوئے تو یعنی عوام کو دکی میسیج جا رہا ہے کہ سارے کبرا ایک جاگا جمع ہوئے میں اپنی اپنی دکارے چلا رہے ہیں ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگ کے بھی نام لیتا نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اس نے کون سے نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کی ہوئے ہیں کہ یہ میرے ہوگا چڑھائی کریں گے اگر وہ لیتا نام بریلیو کی کسی بڑے کا تو ٹیلپ والے پہنچ جاتے ہیں اس کی طبیعہ صاف کرنے کے لیے یہ جو دو گھنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے ان کی جورت نہیں ہے ٹیلپ والوں کے سربران ہیں انہیں کہا سورنے سور ان کی جورت نہیں ہوئی کہ بول س میرے بھائی ڈاکٹر سال صاحب کا بیانو قرآن میں تین دفعہ سن چکا ہوں 20 سال انہوں نے بیانو قرآن ریکارڈ کروایا اور آخری ریکارڈنگ ہے جو آپ دیکھتے ہیں 1999 والی اس میں کئی جگہ غلطی ہیں میں نے تو آج تک نہیں وہ غلطی زیر ہے پرنوس کرنے میں ہو جاتی ہے زبر کو زیر پڑھ دیا اس میں کوئی ایسا مسئلہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ پورا قرآنی ہو غلط پڑھ رہا ہوں میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ تم نے جتنے لوگ امیر بنائے ہوئے نہ ان کی عربی پرنوسیشن درست ہے یہ تو مجھول پڑھتے ہیں ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلان کی دلیل ہے یہ آیت فلان فرقے کی دلیل ہے وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے فلان اس میں سے فلان غلط نکالتا ہے اور آپٹیمل سلوشن یہ ہے یہ کام اس پلانیٹ ارث پہ ہم سے پہلے نہ مرے وہوں میں نہ زندہ لوگوں میں کسی نے کیا ہے آپ تفسیریں کھول کے پڑھ لیں میں علاقے پورے پورے لیکچنز دے سکتا ہوں ان کے پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی اور مجودہ بزرگوں کے بارے میں بھی کہ کیا کیا بلنڈر نو نے کیا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں سب کا رائٹ آیا رہا آپ بات سنیں دنیا میں صرف میں ہوں جو یہ کہتا ہوں سب کی بات سنیں اور اس کے بعد جو بات آپ کو قرآن سننے کے مطابق لگتی ہے لے لیں جو نہیں لگتی وہ چھوڑتے ہیں یہ کہتے ہیں آپ سب کو سنیں انجینیر قرآن سنیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ لیں بھئی اگر آپ سچے ہو کال تک تو وہاں بھی کہتے تھ کہ جی آپ بخاری پڑھیں دیکھیں ہمارے نواز کا طریقہ نکلتا ہے انہیں کیا پتا تھا ٹو ایٹ ون ٹو نکلائے گی تکتالو حلفی عطالباغیہ یدروہم اللہ ویدرونہو النار میں نے اس گلے پھارنے والے کو کہتا کہ تُو حدیث مبالہ مسلم سے بھیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے مامو نے سب کرنے کا کہا تھا سعادی بن ابی وقاس کو انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے اور تیرے بابے نے ابن تیم عطالباغیہ نے منہ جو سننا میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے مامو نے سب کرنے کو کہا اور یہ سب تنقید ہوتی ہے نکلو اپنی خوٹا دوبار صحیح مسلم ہے میرے امام مسلم نے جس کی کنیت سے تمہیں چیڑ ہو ابو الحسین ابو الحسین مسلم بن حجادل کشہری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی غدیر اخم کی حدیث سکس ڈبل ٹو ایٹ تک سکس ڈبل ٹو فائیو سے اور اس کے بعد سکس ڈبل ٹو نائن میں لکھا ابو تراب پر لانت تو تنقید گالی نہیں اس سے بڑی بات لانت بھیٹتے تھے اللہ کی لانت اللہ کے فرشنوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جو عالو البعید کے پر لانت کرواتے تھے آمین تم لوگا حشر ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی الاسلام ان کے جانسار خلفہ راشدین صحابہ اکرام اور عالو البعید کے ساتھ ہو عالی مسلم اجمائن آمین سیدھا سیدھا یہ شرکی طرف لے جانے والی بات ہے انہوں نے تفسیر میں لکھاوا ہے اور اسلام ت سکسٹی میں ڈلی ہوئی ہے میں نے نکا کے نکالے اور نہ کسی بابی کی جورت ہوئی ہے کہ کہے کے نکالو انہوں نے لکھا کہ جو علیہ اللہ سے بھی مانگا جاتے ہیں یہ بھی اللہ سے مانگنے کیونکہ پیچھے اللہ ہے ہاں اندازہ کریں تو حیرت کی باری آئے تھے پیچھے اللہ سنت پر چلنے کی باری آئے تو آگے بابیوں کہتے ہیں پیچھے حضوری نے اللہ بھی پیچھے رسول بھی پیچھے اللہ کے بندور دھر جاؤ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ا چندے کے طورے ہیں جہدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت بجل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوارییں سوار کی ہیں مکی اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکیے جا کے دیوبان شریف بریلی شریف اجمعہ شریف بغداد شریف میں حدار ہو تم اپنے نبی کے بلکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن رائز کر رہے ہیں کیونکہ دن بہ دن ہم پر حقیقت کھل رہی ہے کہ میں نے نبی س ہے کوئی نہیں تیرے بہتے سے کوئی نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہی وازواجہی اجمعین الیوم الدین الحمدللہ آج انیس فروری دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایٹی ٹو منعقد ہونے جا رہے ہیں آپ کے یہ سوالات ریال ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں انشاءاللہ میں ان کو بعد میں ڈسکس کرتا ہوں پہلے ایک کرنٹ افیر کے طور پر ایک ایشو جو پچھلے ویک سامنے آیا وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہی لیٹڈ ہے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اسلام کی سب سے بڑی جو اپلیکیشن ہے وہ اسلام 360 ہے جس میں الحمدللہ ہمارے جو زائد چیپا بھائی ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بڑی محنت کر کے وہ کام کیا ہے جو آج تک امت میں کسی کے حصے نہیں آیا انہوں نے قرآن حکیم کی تمام جو میجر تفاصیر ہیں مختلف مقاتبے فکر کے جو تراجم ہیں برلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیو اور اس کے علاوہ جو اہلِ سنت کی مینسٹریم کی کتابیں ہیں چاہے وہ کتبِ ستہ ہوں بخاری مسلم ترمزی ابودعود نسائی ابنِ ماجہ یا اس کے علاوہ بھی جو کرٹیکل کتابیں ہیں مشکات المصابیح المستدرق للحاکم مسندِ احمد اور باقی کتابیں بھی انہوں نے ماشاء اللہ تعالیٰ ایڈ کی ہیں عربی پلس اردو کے ساتھ اور اس پہ سرچ کرنا بھی آسان ہے سب کا سب اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے اور الحمدللہ اس حوالے سے وہ مسلسل میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور جہاں کہیں میں کوئی چیز ابزرو کرتا ہوں ایسی تو میں انہیں ہائلائٹ کر دیتا ہوں وہ اس کی ریمیڈی بھی کر لیتے ہیں بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ایپ یوز کر رہے تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس ہی ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا اہل تشہیوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فلا آیت جو ہے وہ کس جگہ پہ ہے فلا حدیث کا نمبر کیا ہے وہ تو اپنے بزرگوں اپنے علماء کی بتائی بھی باتوں کو کاؤنٹر ویریفائی کرنا بھی گستا کی سمجھتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کو ہمارے سٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کی ناغوار چیز مستقبل میں بھی اسلام 360 کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے تو اسے کوئی رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اسلام 360 کو آن کرتے ہیں اور کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی مستقبل میں بھی اگر ہوئی تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ علماء کرائم کے ساتھ ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ تو نہیں ہے کیا فرق پڑتا ہے اگر انہوں نے ہماری تفسیر اس میں سے نکال دی اس سے کوئی ہماری تفسیر کلاسز کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسلام 360 میں جو اس کا میجر سکوپ ہے وہ قرآن اور احدیث کے حوالے سے ہے لیکن انہوں نے اس میں کچھ عرصے سے مختلف مقاتب فکر کے علماء کی آرڈیو ریکارڈنگ والی تفسیر بھی ایڈ کی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے استاد ان کی تفسیر اس میں ایڈ کی انہوں نے ڈاکٹر فرط حاشمی اور باقی مختلف علماء کی اس میں انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر میری تفسیر بھی آرڈیو ریکارڈنگ والی ڈال دی اور پوچھنے کی ضرورت انہوں نے اس لیے نہیں سمجھی کہ ہم نے تو سب کو اجازت دی بھی ہے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ چینلز جو ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹس کے ہیں ہم کسی کو کوئی سٹائک بھی اس حوالے سے نہیں بھیجتے ہم نے اوپن اجازت دی بھی ہے کہ ویڈیو ایڈز نہ لگائیں اور آپ چینل بنائیں دین کی تبلیغ کے لیے اس لیے انہوں نے پوچھنا ضروری نہیں سمجھا انہوں نے صرف بتایا ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے سب کو اجازت دی بھی ہے اور یہ یاد رکھئے گا آج تک نہ کوئی ٹی وی پروگرام نہ کوئی پوڈکاسٹ نہ کوئی انٹرویو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میری مرضی سے ہوا ہو مجھے مجبور کیا گیا کہ جی ٹائم دیں ہم نے بات کرنی ہے باقی لوگ تو زبانیں ہامتے ہیں نا فیم کے لیے ہمارے پیچھے لوگ پڑے ہوتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں جہاں کئی بہت مجبوری آ جائے تو پھر میں اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں کبھی کوئی پری پلین اس طرح کا کام نہیں کروایا اللہ کے فضل سے نہ مستقبل میں کوئی اراد ہے ضرورت کیا ہے میرے بھائی پاکستان کے جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہیں جیو ہو اے آر وے دنیا سما ایکسپریس ان کے جو بہت فیم والے پروگرامز ہیں نا جو پولٹکس سے لیٹڈ ہیں جس کو سارے فرقوں کے لوگ دیکھتے ہیں ان کی ویورشیب بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے ما شاء اللہ تعالی سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے آفیشل چینل اور سٹوڈنٹس کے چینل کی ویورشیب ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے تو یہ کبھی بھی ہم نے یہ کام نہیں کیا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرق اس کو پڑھنا ہے جو یہ چیز ایڈ کرتا ہے یا نکالتا ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ تو یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا گھس گیا ہے کہ اس سے کوئی مجھے فرق پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے نیو ٹی وی والوں نے صبح کی جو اپنی ٹائمنگز ہیں ان میں قرآن کلاسز کے لیے پرومو جاری کیا کہ ہم قرآن کلاسز فروری دوہزار تئیس سے شروع کریں گے انجینئر صاحب کی اور انہیں جذباتی طور پر ڈیسین نہیں کیا ان کے چیئرمن بیٹھے ان کے پروڈیوسر بیٹھے ان کی تمام جو ایڈیٹنگ کرنے والی ٹیمیں ہیں پورا پینل نے بیٹھ کے میری تین قرآن کلاسز رینڈم لی چوز کی انہیں انہوں نے پورا دیکھا اس کے بعد انہوں نے ڈیسین کیا کہ یہ تفسیر ایسی ہے جو ہر لحاظ سے الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اور دور حاضر کی تفسیر ہے آج تفسیر تبری کی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ چیزوں کا کوئی لینا دینے نہیں اس زمانے کے ساتھ نہ ابن کسیر کی کسی تفسیر کا ہاں چاند چیزیں آپ کے لئے ہو سکتی ہیں فائدہ مند کیونکہ ظاہر ہے وہ سات سو سال پہلے لکھی کی این ممکن ہے آٹھ سے ہزار سال بعد دنیا اور چینج ہو چکی ہو تو اس میں ہماری تفسیر میں بھی کئی ایسی چیزیں ہو جو اس وقت کسی انجینئر کو ریکارڈ کروانی پڑے یہ کوئی ایب نہیں ہے اس کو کوئی ایب نہ سمجھیں تو انہی وہابی علماء نے بقاعدہ ان کی ماریجمنٹ کو فون کیے دھمکییں دیں کہ آپ کے ٹی وی چینل کے باہر ہم آ کر دھرنا دیں گے توڑ پھوڑ کریں گے وہی جو نانسٹی ایکٹر کا فتنہ آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہے تمام فرقوں کے اندر بعض ڈیکلیرڈ ہیں بعض ڈیکلیرڈ یہ انہوں نے ہمیں خود بتایا اور پھر میں نے ان سے اجازت مانگی کہ یہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں یہ میں پبلیکلی بتا دوں انہیں کہاں جی بتا دیں آپ کا رائٹ ہے کیونکہ ہم نے انانسمنٹ کی تھی ہم نہیں چلا سکے ہم وزن نہیں اٹھا سکے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کے بیچے یہ ریزن ہے میں نے کہا اس کا تو مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو ہم کوئی نانسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر لیں اور ہم آپ سے کہیں کہ فلا عالم کو آپ نے ٹی وی چینل پہ نہیں بلانا ورنہ ہم توڑ پھوڑ کر دیں گے تو کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مجبور ہیں ہم نہیں کریں گے میں نے کہا ہم نے یہ صرف سمجھانے کے لیے بات کی ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ میرے بھائی جن کی دو کوڑی کی اوقات نہیں ہے جو صدقات چندوں خیرات کے اوپر پلتے ہیں یہ ان کے پرابلمز ہیں ایک میرے جیسا پڑا لکھا کالیفائٹ بندہ اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو یہ پچھلے دنوں یہ بھی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اسلام تھی سکسٹی کے حوالے سے بھی جو تفسیروں نے ایڈ کی وہ خود کی پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جیلم آئیں کراچی سے اس دوران جتنی اپ ڈیٹس ہوئی ہیں کیونکہ وہ وقتن وقتن آتے رہتے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ بٹھا کر اس کی انعوسمنٹ کروں گا حدیث کی جو کتابیں ایڈ ہوئی ہیں وہ بھی اور جو تفسیر آڈیو ریکارڈنگ والی میری تو انہوں نے ایگری کیا اور وہ آئے اور وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی آپ نے وہ دیکھی ہے اس میں انہوں نے بقیدہ چلا کے بھی بتایا یعنی یہ کوئی چیز ہم نے کوئی گن پوائنٹ پر ان سے نہیں کروائی تھی نہ اس کی کوئی بھیگ مانگی تھی ان سے وہ میرے سٹوڈنٹ ہے اور جو ہمارا ایک استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اس طرح کی کوئی چیپ حرکت کی جائے بارال اس کے خلاف بھی انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی اور کافی انہیں تنگ بھی کیا انہوں نے لیکن انہوں نے اس چیز کا وزن اٹھایا میں انہیں سلام کہتا ہوں اس حوالے سے پھر آپ سوچ رہوں گے کہ اب کونسی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بچارے اتنے مجبور ہوئے کہ انہوں نے یہ آڈیو ریکارڈنگ اسلام تھی سکسٹی سے نکال دی تو آپ سنیں اور اس قوم اور اس قوم کے علماء اور خصوصاً وہابی علماء اور باقی بھی خیر شامل ہے لیکن وہابی ذرا آگے آگے ہیں تو یہ جو وہابی علماء ہیں ان کی پستی کا لیول کیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو اس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اس کا انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا کیوں لینا تھا ان کو کیا فرق پڑتا ہے واابیوں نے تو اس کو کہاں سے یوز کرنا ہے دیوبندیوں نے بریلویوں نے ان بچاروں کا قرآن و حدیث کی نمرنگ کے ساتھ کیا لینا دینا یہ تو ہم نے آگے پہلی دفعہ پبلیکلی یہ چیز بتائی ہے تو انہوں نے زہر چیپا بھائی کو اغوا کیا جی گھنڈوں کے ذریعے اور دلیری اتنی ہے کہ نکاب پہنچ تھے وہ اور انہیں ویرانے میں جا کے خوب مارا پیٹا اب بھی بھی وہ بیڈ ریسٹ پہ ہیں ہسپیٹل میں بھی وہ ایڈمیٹ رہے ہیں لیکن یہ انہوں نے پبلیکلی یہ بات نہیں بتائی باقی کئی اور تفصیلات ہیں جو مجھے پتا ہے لیکن انہوں نے مجھے منع کیا ہے بتانے سے انہوں نے مجھے اسی وقت ای میل کی اور یہ بات صرف انہوں نے مجھے بتائی یا اپنے جو ٹیم میمبرز تھے ادھر کے ان کے آفیس کے ان کو بتانا ضروری تھا کیونکہ مستقبل میں کوئی آپ نے لاعمل تیار کرنا ہے تو اس کے لئے ٹیم میمبرز کو ساتھ لینا ضروری ہے تو انہوں نے بقاعدہ مجھے ای میل بھیجی اور اس پہ انہوں نے لکھا کہ میں ڈسکس کروں گا آپ سے فون پہ فون پہ تفصیلی میری گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ اس لیول کے اوپر اتر آئے ہیں تو میں نے انہیں ایک ہی بات کی میں نے کہا میرے بھائی ہمیں اس وقت اسلام تری سکسٹری اور آپ کی زندگی عزیز ہے آپ مربانی فرما کے اسے وقتی طور پہ یہاں سے نکال دیں اگر اس میں یہ خوش ہوتے ہیں یہ تو نکال دیں گے لیکن قرآن اور حدیث تو نہیں نکال سکتے ان کے گلے کی ہڈی جو ہے سعی بخاری کی حدیث اور مسلم شریف میں موجود جو ان کے مامو کو ایکسپوز کرنے والی ہے وہابی مامو پارٹی کو اب دیکھیں یہ ہر دفعہ حرکت کرتے ہیں تو میں ان کے ہینڈلرز کو پکڑتا ہوں بنو امیہ ان کے ہینڈلرز ہیں میں تو سیدھا اوپر پہنچوں گا نا کہ جن کی یہ جائز شیطانی اولاد نہیں میں کہتا چلیں روحانی اولاد ہے تو میں تو سیدھا ادھر پہنچوں گا نا وَيْحَ اَمْمَار افسوس اے امار تَقْتُلُوا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهُ تم تو انہیں اللہ کی طرف بلارے ہوگے وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ اور وہ باغی جماعت جہنم کی طرف بلاری ہوگی اب چونکہ ان کے مامو کی جماعت کو رسول اللہ نے باغی قرار دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف بلانے والی جماعت جہنمی جماعت نہیں وہ عمل جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے آخرت کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے اس ٹاپک پر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہے مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو خوش کرنے کے لیے امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ ہم نے مسند امام احمد سے احادیث دکھا دیئے ہیں ابو الغادیہ تھے وہ صحابی جن سے غلطی ہوئی پوری زندگی وہ اس کے اوپر افسوس کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر وہابیوں کے جو امام ہے جن کے نام کے اوپر اس فرقے کا نام ہے محمد بن عبدالوہاب ان کے بیٹے ہیں عبداللہ انہوں نے سیرت الرسول کتاب لکھی ہے اس کے اینڈ پہ جا کر انہوں نے خلفہ راشدین کی بائیوگرافی بھی لکھی ہے اس میں بھی جنگ جمل صفین اور نیروان کو ڈسکس کی ہے اور جو باتیں میں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتا ہوں اس سے زیادہ سخت باتیں اس میں لکھی بھی ہیں اس میں انہوں نے ان کے مامو کے حوالے سے بھی وہ مسند احمد کی عدیث نکل کر دی ہے کہ جب ان کے مامو کو آ کر حضرت عمر بن آس نے بتایا کہ امار قتل ہو گئے اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو مامو نے توبہ کرنے کی بجائے کہا کہ تم اپنے ہی پشاپ میں پھسلتے ہو یعنی لوگوں کو یہ بات بتاؤ گے تو ہماری حقیقت مامو پارٹی کی کھل جائے گی ہم نے انہیں قتل کیا ان کو تو علی اور اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ نہ وہ لاکے ہمارے نیزوں کے آگے پھینکتے اور نہ امار قتل ہوتا دیکھیں جب انسان حق سے اناد کرے تو اس کا گیر کیسا الٹا لگتا ہے کہ وہ واضح احادیث کی تعریف کرتا ہے آج تک تو یہ کہتے تھے کہ ہنفی احادیثوں کو نہیں مانتے یہ مامو پارٹی کے جو سربراں ہے نا وہ بھی احادیث کے ساتھ اسی طرح کا مزاق اڑایا کرتے تھے اب یہ بات جب مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو مولا علی نے کہا کہ ٹھیک ہے مولا علی نے پھر مامو کو پھکی دی اور کہا کہ اگر یہی مطلب ہے نا اس بات کا تو کیا یہ کہنا چاہتا ہے یہ کہ حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ اہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ قتل ہوتا جو شخص کسی کی حمایت میں آتا ہے اس شخص کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے یا اس کا امیر مجرم ہے لیکن جب انسان نے حق سے اناد کرنا ہو تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے تو یہ اپنی حرکتوں سے آئے دن اور اسی مامو کے دفاع کے لیے ہم یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ دفاع تو ہونا کوئی نہیں ہے ان بارہ سو سال میں شیعان علی کے اوپر جو ظلم ہوئے اور جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا ان بارہ سالوں کے اندر پوری مامو پارٹی کی مٹی پلید ہو گئی ہے قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں نہ تو ہم ان غالی شیعہ رافضیوں کے ساتھ ہیں جو صحابہ اکرام کے اوپر لانتان کرتے ہیں اور نہ ان ناصبیوں کے ساتھ ہیں جو مامو کے دفاع میں قرآن بخاری مسلم کا انکار کرتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں اہل سنت کا منج یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو کچھ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں چاہے رسول اللہ کے زمانے کا کوئی انسان ہو یا آج کا جو بھی رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بغاوت کرے ہمارے دل میں اس کے لئے کوئی محبت کے جذبات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محبت کی تھی اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی وجہ سے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے بغاوت کرے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اس کا نام اعترام سے لے لیں سیدھی سی بات اور یہ پروفیسیز ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے امام بخاری امام مسلم سے گن پوائنٹ پر یہ چیزیں نہیں لکھوائی ہیں پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا جسے شوک ہے نا تو میں نے کربلا کے پس منظر کے اوپر دو سو احادیث جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے اور جو ادر دن بخاری اور مسلم ہیں اس میں میں نے دور حاضر کے بڑے محققین جو ہیں شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ شیخ شعب ارنوت رحمہ اللہ اسی طریقے سے غلام مصطوی زہیر صاحب ارشاد الحق اصری صاحب اور باقی علماء کی تحکیم لگائی ہوئی ہے سلیم اسد کی لگائی ہوئی ہے اور بڑے آئمام میں سے امام حاکم امام زہبی ان لوگوں کی تحکیم لگا کہ پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ کربلا ہوئی کیوں اور اصل میں خلافت راشدہ کو ختم کرنے والا بندہ کونسا ہے جس کو چھپانے کی خاطر یہ سارے کی ساری ڈراما بازی ریال خور پارٹی اور یہ وہابی جماعت کر رہی ہے تاکہ ان کی ملوکیت قائم رہے تو وہ آج میرا ٹاپک نہیں ہے وہ آپ ہماری اکیڈمی سے فری مگوا سکتے ہیں صرف ڈاک کا خرچہ دیں گے صبح و نو سے شام پانچ بڑے تک فون کھلا ہوتا ہے 03215900162 آپ رابطہ کریں یہ بارہ کا پیکج فری آپ کے گھر آئے گا لاکھوں جا چکے ہیں آج تک اللہ کے فضل سے ہزاروں نہیں لاکھوں اس میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی اور ساتھ مزید آٹھ ریسرچ پیپر اور تین ازگار کارڈ پلاسٹک کوٹنگ کے اندر بغیدہ یہ پوری پیکنگ کے اندر فری آپ کے گھر آئے گا صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے وہ آج کل 500 روپیز یہ لے رہے ہیں کیونکہ ہم ٹی سی ایس کے تھرو بیٹس دیں تاکہ انشور کریں کہ چیز آپ تک پہنچیں تو وہ تفصیلات آپ اس میں پڑھ لیں میں اس طرف جاؤں گا تو پھر بات اور طرف نکل جائے گی میں اسی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ لوگ اس بدماشی کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ جب کوئی بندہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں اب میں نے زائد بھئی سے ریکویسٹ کی کہ میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا وکلا کا بھی پورا پینل ہمارا تیار بیٹھا ہے کراچی میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں ان وہابیوں کو لاہور سے ہر پندرہ دن بعد آ کے گھوٹھا لگانا پڑے گا کراچی میں جب ان کو زمانت لینی پڑے گی اور جب تک یہ کیس چلے گا کیس پانٹ سات سال سے کم ختم نہیں ہوتا اسی طرح زلط اور خواری کاٹتے رہیں گے لیکن وہ زائد بھئی تیار نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں آگے نہیں جانا چاہتا میں یہ ملک کی چھوڑ دوں گا وہ بچارے اتنے اس سوالے سے ڈیس آرڈ ہوئے ہیں تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے آپ اسے فیلال نکال دیں اور یہ جو وہاں بھی آ کے جھوڑ بول رہے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا کے پریشر ڈالنے سے ایسا ہوا ہے تو پریشر تو آپ اتنے عرصے سے ڈال رہے تھے اس کا کوئی حصہ نہیں لیا بیسیکلی آپ لوگوں نے وہی کام کیا جو نان سٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں پھینٹی لگائی مارا پیٹا اس کی وجہ سے پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ یار فیل وقت تو ہم نے اسلام تھی سکسٹی اور زائد بھائی کی جو جان کی حفاظت ہے وہ ہمارے لئے پرورٹی ہے ہم میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری تو ما شاء اللہ اتنی بیورچپ ہے کہ ان سارے وہابیوں کے مولویوں کی ملا کے اور دوسرے بھی ان کے جو سو کارڈ انورٹیڈ کامہ میں سنی بھائی ہیں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں سنیت کے نام کے اوپر چورن بھیج رہے ہیں اہل سنت تو ہم ہیں جو کتابوں سے حدیثیں بیان کرتے ہیں سنی وہ ہوں گے جو اپنے بابوں کی تعلیمات پیش کریں گے یا جو قرآن اور بخاری مسلم سے تعلیمات پیش کریں گے تو پھر میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے پھر آپ اس کو فیل وقت نکالنے اور یہ جھوڑ بول رہے ہیں کہ ہمارے میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ بھی جھوڑ بولا دوسرا جھوڑ بولا انہوں نے کہ اسلام تھی سکسٹی کے ریپ نے ہمیں رابطہ کر کے بتایا ہے کسی ریپ نے رابطہ نہیں کیا انہوں نے تو یہ بات ہی سیکرٹ رکھی ہوئی تھی انہوں نے جب اس کو چیک کیا نکلی ہوئی تھی تو انہوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے نکال دی ہے انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ میں ہی اس کو ڈسکلوز کروں اور ظاہر ہے کہ یہ تین چار دن تو میں نے نہیں بولنا تھا میں نے تو اتوار والے دن ہی بولنا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمارا تو ایک ڈیکورم ہے تو پھر میں نے زائد بھائی سے اجازت لی انہوں نے کہا میں نے کہا آپ جتنا مجھے کہیں گے میں اتنا بتاؤں گا اس سے آگے نہیں جاؤں گا تو یہ 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 میں بتا دوں میں نے ریپیٹ کے ان کا ہاں جی اتنا بتا دیں اور یہ چیز آپ نہ بتائیں اس میں تو یہ ان کی اجازت سے پھر میں نے ضروری سمجھا کہ میں سنڈے والے دن اس حوالے سے گفتو کروں تو یہ انہوں نے جھوڑ بھی بولا کہ ہمارے پروپیگنڈا کرنے سے ہوا یا ان کے ریپ نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ہم نے نکال دی ہے وہ تو بچارے خود افسردہ ہیں اس حوالے سے خوفزدہ ہوئے میں کہ یار یہ مولویوں کا یہ بیانک چہرہ بھی ہوتا ہے اور دیکھیں ان کا ایک نامعلوم مجھول مولوی ان کے رزدیک تو امیر ہے ان کی سندھ کی جماعت کا حال یہ ہے کہ ڈیڑھ سو دو سو بندہ اس کی بات نہیں سنتا ٹھیک ہے تو اس وعبی نے بقید ایک آڈیو ریکارڈنگ بنائی جس میں اس نے کہا کہ ہم نے زاہد کی اہل حدیثیت اور سلفیت سے متاثر ہو کے اسے وہ تذکیہ دیا تھا یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ دیکھیں نا لفظ بھی کیسے کیسے مشکل یہ بول رہے ہوتے ہیں وہ تذکیہ یعنی کریکٹر سرٹیفکیٹ تو لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ گمراہ کون لوگوں کی چیزیں بھی اس میں ڈالنی شروع کر دی ہیں لہٰذا ہم اعلان براد کرتے ہیں اور آپ اس کو نکال دیں اس میں سے ہمارے جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کو جو ہم نے آن کیا تھا اچھا وہ گمراہ جب کہہ رہے تھے میں نے کہا یہ نام لیں گے ڈاکٹر سرار کا جسے ہی مشرک سمجھتے ہیں وادت الوجود کی وجہ سے عام مذہب بریلوی صاحب جن کے خلاف ان کے ابے نے کتاب لکھی تھی البریلویہ جس میں جھوٹ لکھے ہیں انہوں نے جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ ان کا ابا کیسا جھوٹ بول کے گیا اس کتاب کے اندر کسی کا نام نہیں لیا ایک بندے کا نام میرا میں عبداللہ ناصر رحمانی اسلام 360 اپلیکیشن والے محترم زاہد چیپا صاحب سے مخاطب ہوں خالص ایک صالفی ذہن وہ آپ کا ختم ہو چکے آپ دنیا کی شہرت کے طالب ہیں اور اس کے لیے بغیر کسی تمیز کے جہے وہ مختلف لوگوں کی تفسیر اور ان کا کلام نشر کر رہے ہیں بنا یہ مرزا جہل میں کب سے مفسر قرآن ہوا تو یہ داخل کرنے کا مقصد کیا آپ کا تو فورا ہمارا وہ تذکیہ ہٹا دیں اور آپ آزاد ہیں جو چاہے کرتے پھر اللہ تعالیٰ حضرت السلام علیکم حضرت ہونا تو چاہیے جب آپ گمرا لوگوں کی وہ بندہ آج جو تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے تمہیں چندے دیتا ہے سارے فرقوں کو بریلوی دیوبندی اہل عدی شیعہ تم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہو ایک دوسرے کے بیچے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہو آپس میں تم نے ایک کیا ہوا ہے تو یعنی عوام کو تو یہی میسیج جا رہا ہے کہ سارے گمرا ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اپنی اپنی دکانے چلا رہے ہیں ہونا تو چاہیے تھا باقی لوگوں کے بھی نام لیتا نام صرف میرا لیا اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اس نے کون سے نان سٹیٹ ایکٹر بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اوپر طبیعہ صاف کرنے کے لیے یہ جو دو گھنڈے ہیں نا بھائی لاہور والے ان کی جرت نہیں ہے ٹی ایل پی والوں کے سربراہ نے انہیں کہا سورہ دے سور ان کی جرت نہیں ہوئی کہ بول سکے اور کہا کہ جس طرح بدترین مخلوق سور ہے نا اس حوالے سے کہ وہ حرام ویسے تو اللہ کی مخلوق ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے پیدائش کا لیکن کھانے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے اس طرح انسانوں میں بدترین سور جو ہیں وہ یہ وعبی ہیں ان کی جرت نہیں ہوئی بول سکے کیونکہ انہیں پتہ تھا پینٹی لگے گی ٹوٹلی ان کا دین مذہب جو ہے نا وہ پیسہ اور دنیاوی سٹیٹس ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کوئی ان کی کوئی حالت نہیں ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں یہ لوگ نہیں بولتے مجھے سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے ہمیں تو یہ باتیں کرتے ہیں نا ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ حسام الحرمین میں آمزہ بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد لکھا ہے ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یہ لکھا ہے اور جواب میں المحنت اور المفنت میں انہوں نے آمزہ بریلوی اور ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کہا ہے یعنی کافر سے بھی اگلی ڈگری شیطان اور کہا جس طرح انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے وہ کافر شیاتین تھے نا مسلمان شیاتین تو نہیں تھے اور پھر آمزہ بریلوی نے تو ان کی طبیت صاف کی احکام شریعت کے اندر آئے خائے 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 انہوں نے لکھا ہے کہ دیوبندی ہو اہلِ حدیث ہو وہابی ہو اور قادیانی بھی بیج میں شامل کر دی ہے کافر یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے زبیحہ کرے زبیحہ مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیحہ حلال ہے ہائے 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 یہ ان کی آپس کی حالت ہے باتیں ہمیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی جینئر صاحب کی تفسیر نکال دیں آپ اور ان کی تفسیر ڈالیں جو ہمیں کافر کہتے ہیں واہ سبحان اللہ ٹھیک ہے بس جب کسی کے اوپر پستی ہے زلط آتی ہے نا پھر وہ اسی پستی کے اندر جا کے گرتا ہے تو ٹھیک ہے جناب دنیا خود فیصلہ کرے گی جو کچھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ آپس میں تو ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بھی ایک جگہ بیٹھنے کیلئے تیار ہو جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے اسے آپ کہہ رہے ہو کہ اس کے لئے پچھ کھو دی جائے تو سرکار ہم اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اللہ کے فضل سے ہماری دعوت نہ کسی اپلیکیشن کی مہتاج ہے نہ کسی ٹی وی چینل کی مہتاج ہے یہ قرآن و سنت کی دعوت ہے الحمدللہ ہر گھر میں پہنچی بھی ہے ہر مسجد میں پہنچی بھی ہے آپ کی چیخیں اسمانوں پہ ہیں اسی وجہ سے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہے اس مبارک دعوت کے ساتھ جو خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہے الحمدللہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہ سمجھیں اور ان کی تفسیر ڈالنے کے لئے تیار ہے تو میں نے ان کے ساتھ کون سے ایسا معاملہ کر دیا ہے بھئی انہیں پتا ہے کہ ہم نے چورن بہچا تھا قرآن و سنت کے نام کے اوپر قرآن و سنت ہم نے پوری بیان نہیں کی ہمارا دین رفل ایدین اور آمین سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتا تھا بنو میا اور مامو پارٹی کی جو بدماشی ہیں وہ تو انجینئر صاحب نے ایکسپوز کی ہیں اب بخاری مسلم تو نکلوا نہیں سکتے یہ بات کریں گے تو پھر تو اہل حدیث کی چار پانچ کوئی اہل حدیث بانچگی ہیں نا وہ بھی جاتے رہیں گے ادر ویس جتنے بریلوی دیوبندیوں سے ریولٹ ہوئے تھے نا وہ تو وہ ابھی فرقہ چھوڑ چکے اللہ کے فضل سے تو یہ تو یہ کہہ نہیں سکتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے انجینئر صاحب کے اوپر ببندی حالانکہ انجینئر صاحب اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے مجھے بتائیں میرا کیس کے ساتھ لینا دینا اس حوالے سے ہماری دعوت الحمدللہ دنیا کی ہر مسجد میں دنیا کے ہر شہر میں جہاں لوگ اردو سمجھتے ہیں اور مور دین ففٹی پرسنٹ مسلمان اردو سمجھتے ہیں چاہے وہ ہندی کی وجہ سے سمجھتے ہوں یا ہندی فلموں کی وجہ سے یا اردو کی وجہ سے بارال اللہ کے فضل سے ہماری بات تو پہنچ رہی ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک دوسرے کے ساتھ یہ کتنے اس حوالے سے مخلص ہیں نام نہیں لیتے ایک دوسرے کا صرف ایک بندے کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تفسیر میں بڑی خرابی ہیں اور جی وہ قرآن پاک میں بھی بعض جگہ غلطیاں ہیں میرے بھائی ڈاکٹر اسرار صاحب کا بیان القرآن میں تین دفعہ سن چکا ہوں بیس سال انہوں نے بیان القرآن ریکارڈ کروایا اور آخری ریکارڈنگ ہے جو آپ دیکھتے ہیں نینٹین نینٹین نائن والی اس میں کئی جگہ غلطی ہیں میں نے تو آج تک نہیں وہ غلطی ذہر ہے پرنوس کرنے میں ہو جاتی ہے زبر کو زیر پڑھ دیا اس میں کونسا ایسا مسئلہ ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ پورا قرآن یہ غلط پڑھ رہا ہوں میں نے انہیں چیلنج کیا تھا کہ تم نے جتنے لوگ امیر بنائے میں نے بریلیویوں کے مفتی منیبور احمان صاحب دیوباند کے مفتی تکی عثمانی صاحب اہل حدیث کے ساجد میر قرآن کا رینڈم لی کوئی صفحہ کھولیں ٹھیک ہے اور تلاوت کریں میں بھی کرتا ہوں فیصلہ آپ نیوٹرل بندے سے کروا لیں نہ میری جیسی یہ قرآن کر سکتے ہیں نہ ان کی عربی پرونسیشن درست ہے یہ تو مجہول پڑھتے ہیں زبرزیر کو صرف آپ اس کے ٹھیک پڑھنے کو عربی نہ سمجھیں مجہول بھی نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر سرار صاحب بھی قرآن مجہول پڑھتے تھے کئی جگہ پہ اور ڈاکٹر زاکر نائک تو پڑھتا ہی مجہول ہے میں نے آج تک کبھی کہا کہ یار وہ قرآن غلط پڑھتا ہے تکی عثمانی صاحب مجہول پڑھتے ہیں قرآن مجہول پڑھنا حرام ہے اس کو معروف عربی میں آپ نے پڑھنا ہے ہے نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے بے نہیں پڑھنا بھی پڑھنا ہے یہ والی ذرہ غلطی ہے نوٹ کریں اور ابھی میں وہ غلطی تو بتایا نہیں رہا حا عین سا زال بود جائیں میری عربی میں نے جو تم لوگ تین تین سال کے اندر عربی کورسز کراتے ہیں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پوری عربی لنگویسٹک کور کی ہے پرونسیشن کے اعتبار سے اور باقی یہ گھوڑا یہ مدان میرے پہلے چھے لیکچرز قرآن کے چالیس پوائنٹس کی اوپر ہیں قرآن سے متعلق تمہارے بارہ سو سال میں جتنے لوگوں نے تفاصیل لکھی آٹھ بھی جو لکھ رہے ہیں آپ قرآن کا تعریف پڑھ لیں اور میرے وہ چھے لیکچرز سن لیں اگر وہ ساری کی ساری باتیں کسی ایک بندے نے بیان کی ہوئے آپ مجھے آکے پکڑ لیجئے گا بھائی محنت کیے میں نے کیا جدید اور کیا قدیم ہر چیز جو قرآن سے لیٹڈ تھی میں نے پہلے چھے لیکچرز میں بیان کی اس کے بعد میرا پورا لیکچر سورت الفاتحہ کے اوپر ہے آپ دنیا جہان کی سورت الفاتحہ اور توحید سے متعلق لیکچر سن لیں اور میرا وہ ایک لیکچر سورت الفاتحہ کے اوپر جو میں نے دی ہے اور جو میں نے وسوسے کلیر کی ہیں جس کی ایسے لاکھوں لوں کی توحید الحمدللہ سیٹل ہوئی ہے وہ ان کی ساری لکھیوی تفسیر ساری ریکارڈڈ تفسیر کے اوپر بھاری یہ میں کوئی تکبر کے طور پر بات نہیں کر رہا میں آپ کو ریئر ٹائم بتا رہا ہوں پھر سورت البکرہ یہ تو کوئی شاید کسی ایک سورت میں کوئی ایسا جملہ بولیں کہ جو کسی کے اوپر اثر کرے ہم تو ہر قرآن کلاس کی ہر آیت کی تفسیر میں اس پیشن کے ساتھ چیزیں بیان کرتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں کی دنیا بزل رہی ہے اللہ کے فضل سے چیک کر لیں میں تو کہتا ہوں چیک کریں لگائیں میری بھی تفسیر ڈاکٹر سرار کی بھی ڈاکٹر فرد آشمی کی بھی اور باقی ان کے جو مرے بے بزرگوں کی بھی تفسیریں پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو ساروں کا نالج ایک جگہ اور پھر ایک ایک ریفرنس کے ساتھ کہ حدیث بہاری میں ہے یہ مسلم میں ہے کوئی اس میں آپ کو من گھڑت باتیں کس سے کہانیاں نہیں ملیں گی مہدودی صاحب کی تفہیم القرآن جو کہ صرف لکھی ہوئی تھی اور چند پڑھ لکھے لوگوں تک پہنچی تھی اس کو ویڈیوز کی شکل میں بیان القرآن میں جب ڈاکٹر سرار صاحب نے ریکارڈ کروایا ہے تو وہ کہاں تک پہنچی ہے اور پھر اس میں میں نے جو ویلیو ایڈیشن کی ہے ڈاکٹر صاحب تو ایک یا دو آیات یا کوئی دس حدیثیں بیان کرتے تھے تو اس میں سے آٹھ ضعیف روایتیں بیان کر جاتے تھے میں نے بخاری مسلم باقی کتابوں سے نہ صرف وہ بیان کی بلکہ ایک کام ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا کہ تمام اختلافی موضوعات میں نے قرآن تفسیر میں ریکارڈ کروا دی ہیں ہم نے ایک ایک ٹاپک پہ بتایا کہ یہ آیت فلان کی دلیل ہے یہ آیت فلان فرقے کی دلیل ہے وہ اس میں سے یہ صحیح ریزرڈ نکالتا ہے وہ اس میں سے یہ صحیح نکالتا ہے فلان اس میں سے فلان غلط ریزرڈ نکالتا ہے اور آپٹیمل سلوشن یہ ہے یہ کام اس پلانٹ ارث پہ ہم سے پہلے نہ مرے وہ میں نہ زندہ لوگوں میں کسی نے کیا ہے آپ تفسیریں کھول کے پڑھ لیں میں نے اگر سورت الانام کی آیت نمبر پچاس آئی ہے نا تو چار گھنٹے اس میں بولوں علم غیب کا مسئلہ کور کیا اگر سورت الارات کی آیت نمبر ٢ونٹی ایٹ آئی ہے نا تو سرکار چھے لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں قرآن کی صورتوں کے فضائل کے اوپر اذکار کے اوپر صبح شام کے اور ایک ایک تفسیر اللہ کے فضل سے یہ فرق ہے اسی ہم کہتے ہیں آپ ہماری تفسیر بھی دیکھیں باقیوں کی دیکھیں آپ کو زمین و سمان کا فرق انشاءاللہ انشاءاللہ نظر آ جائے گا میں علاقے پورے پورے لیکچرز دے سکتا ہوں ان کے پرانے بزرگوں کے بارے میں بھی اور موجودہ بزرگوں کے بارے میں بھی کہ کیا کیا بلنڈر انہوں نے کیے میں لیکن ہم یہ نہیں کہتے سب کا رائٹ آئی آرہ آپ بات سنیں دنیا میں صرف میں ہوں جو یہ کہتے ہوں سب کی بات سنیں اور اس کے بعد جو بات آپ کو قرآن سنت کے مطابق لگتی ہے لے لیں جو نہیں لگتی وہ چھوڑتے یہ کہتے ہیں آپ سب کو سنیں انجینئر کو نہ سنیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ خود سمجھ لیں بھئی اگر آپ سچے ہو کال تک تو وہاں بھی کہتے تھے کہ جی آپ ڈرٹ بخاری پڑھیں دیکھیں ہمارے نماز کا طریقہ نکلتا ہے انہیں کیا پتہ تھا ٹو ایٹ ون ٹو نکلائے گی تقتلوہ الفی ات الباغیہ یدعوہم الاللہ ویدعونہو الالنار ان کو تو پتہ نہیں تھا یہ کیا کام ہمارے ساتھ ٹھکنے یہ تو ان کے لئے ایک مسئیبت کھڑی ہوگی وہ تو بچارے اس کی ہیٹ اب میں نے ان کو کہتا کہ تمہارے تابوت کا آخری کیل ہے یہ بہاری کی حدیث اور تمہارے قبر کے اوپر لگاوا قطبہ جس میں لکھا ہے کہ ان کی موت اس ورکے کی ٹو ایٹ ون ٹو کی وجہ سے ہوئی ہے اللہ کے فضل سے اور میں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کے سب سے بڑے بزرگوں سے ویڈیو میں ریکارڈنگ کروالی تھی اس حدیث کی شیخ زبیل عزی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اور بیج میں بول بھی رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کچھ غلطیاں کر رہے تھے وہ میں ہائلائٹ کر رہا ہوں اس زمانے میں دوہزار نو کے اندر تمہارے سب سے بڑے محدث جو میرے استاد بھی ہیں ان کو میں لکواں دے رہا ہوں وہ پرچییں پڑھ رہے ہیں میں پرچی کی غلطیاں بتا رہا ہوں اور وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ہاں اس طرح نہیں اس طرح ہے تم لوگ کی کیا اوقات ہے یہ رہا وہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی میں لگا دوں گا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا یہ عدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تقتل قلفیت الباغی متواتر حدیثی ہے سیدنا امار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا اگر نے کہا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے ہیں نہیں حضرت علیہ کی طرف سے نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے سیدنا امیر رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گروہ میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ تو ابو الغادیہ جو ہے اچھا تو اب یہ باغی باغی والا جو ہے ہم فتوہی لگاتے ہیں بھئی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرابل الحق کے وہ حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی تو انہوں خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیتیں وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُمِنِي نَكْتَتَلُ فَاصْلِ خُبْهِنَهُمَا مومنوں کی دو جماتیں تو ہم پھر بھی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بلکل صحیح ہے اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر حعب کے کتے بھونکے گئے صحیح ہے یہ جب آش اصلی کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے تھی حعب سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی ثابت ہوئی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے وہی کے ذریعے تو آیش حدیقہ نے پچھا یہ کون جگہ فرمایا یہ حوب ہے انہوں نے کہا فرمایا مجھے تو حدیث یاد آدھی میں واپس آنا چاہتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ مسلمانوں میں صلح کرا دیں یعنی مسئلہ صلح کا تھا جنگ نہیں تھا پھر جنگ ہوئی پھر انہیں کے شاگرد غلام عصبہ زہیر صاحب انہوں نے تو خود ہی ریکارڈنگ کر دی انہوں نے حدیث پڑھ کے بتایا کہ حدیث ٹھیک ہے اور یہ بھی مانا کہ میں نے پہلے غلطی کی وجہ سے کہہ دیا تھا کہ خوارج نے قتل کیا تھا سیدنا امار کو لیکن یہ ابوالغادیہ سے ہی ہوئے تھے تو مجھ سے غلطی ہوگی اور میں اس پر رجوع کرتا ہوں اور اس میں کوئی آر بھی مجھے نہ دلائے مسئلہ ختم ہو گیا امار کی کیا بات ہے ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنگ طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم طرح بلائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں چار سلطلی اور صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پندر نمبر اسلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامی سینٹر سے بعد میں میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بارے مجموع میں یہ بات کہی تھی کہ سید نمبر کے جو قاتل ہیں ابوالغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں یہ اس کو کوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا گی بانگے دوحل اللہ علیہ لعلان بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بعد معلوم ہونے کے بعد بانگے دوحل ایک بات کرتے ہیں اور ان کے جو سب سے بڑے محدیث ہیں شیخ نازو دین البانی انہوں نے سلسلے عادیث سیعہ میں بقیدہ لکھا ہے کہ چونکہ خاص حدیث آگی ہے کہ امار کا قاتل اور مان لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے لہٰذا ابو الغادیہ سے وہ اب جنرل فضیلت صلح حدیبیہ کے صحابی ہونے والی اٹھ گئی کیونکہ اس کے لئے سپیسیفک لی آگیا ہے کہ امار کا قاتل اور مان لوٹنے والا جہنم میں ہے یہ شیخ نازو دین البانی لکھ رہے ہیں ان کو تو گزینہ رافزینی کا پوری کا پورا وعبی فرقہ ان کے اوپر کھڑا ہوا ہے دور جدید میں انہیں امام بخاری کہا جاتا ہے میں بھی ان کی بہت قدر کرتا ہوں میں نے اپنے کربلا ورلیڈ سرچ پیپر میں ان کے ریفرنسز ڈالے ہیں یہ بھی ڈالے ہیں ان کے بارے کہتے ہیں نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے واہ آئے انہوں نے دردتے لے انہیں سارے دی اجتہادی غلطی ہے جناب بخاری دیوی مسلم دیوی توڑے نزدیک اور وعبی علماء نے نیجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے واہ بھی مولویوں کے بارے میں چلے میں آپ بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے کراچی سے ان کو لور ملنے آئے انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں حقیقت ماہ تو یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیر الٹا لگا ہوا ہے میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تُو حدیث مباحلہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے مامو نے سب کرنے کا کہا تھا سعید ابن ابی وقاس کو انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منحاجو سننہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے مامو نے سب کرنے کو کہا اور جی سب تنقید ہوتی ہے چھڑ دے ہو نکلو اپنی کھڑا دوبار صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے جس کی کنیت صحیح تمہیں چڑھ ہو ابو الحسین ہاں ابو الحسین مسلم بن حجاج الکوشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی غدیرِ خوم کی حدیث سکس ڈبل ٹو ایٹ تک سکس ڈبل ٹو فائیو سے اور اس کے بعد سکس ڈبل ٹو نائن میں لکھا کہ بنو مئیہ کے لواتے تھے لعناللہو عبد تراب ابو تراب پر لانت تو تنقید گالی نہیں اس سے بڑی بات لانت بھیجتے تھے اللہ کی لانت اللہ کے فرشنوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت ہو جو آلالبیت کے اوپر لانت کرواتے تھے آمین تم لوگا حشر ان کے ساتھ ہو اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی الاسلام ان کے جانسار خلفاء راشدین صحابہ اکرام اور آلالبیت کے ساتھ ہو علیم السلام اجمعین آمین کدھر بیٹھے ہوئے ہو یہی پٹی دیوبندیوں کے تک اسمانی نے اپنی کتاب مامو کے دفاع میں لکھی اس میں اس سے بھی یہ میس اینڈ لیں گی اس نے کہا نہیں وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے سب تو تنقید بھی ہوتا ہے اوپڑے مسلم بھی لان اللہ عبد تراب لکھا ہے یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن دیس میں کیا لکھاوا ہے اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں تو دوسرے والا فتوہ تو سخت ہے میرے حالے نرم والی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی عیسی ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابی شہی کوئی نہیں کتے کی موت مرے ہیں یہ اہلِ بیعت کے دشمن ان بارہ سالوں کے اندر اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے یہ اس مسئیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی چار بندے کوئی ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرینِ حدیث ہیں ناصبیت اور انکارِ حدیث یہ ایسے ہیں ناصبی اس وقت تک ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کریں یہ ضروری ہے اس کے لئے کیونکہ موت ہے دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی الاسلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا اور غدیرِ خم کی چار حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہے قرآن اور اہلِ بیعت چھوڑ کے جا رہو اور اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرتِ علی کے لئے بلخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق محبتِ علی is the litmus test of iman اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کوئی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر تو اب ہم کیا کریں ہم نبی الاسلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں آپ ان پرنسپل دیکھیں کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفلی دین تک ماننی ہے باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے اور پھر جو گالی ہیں مجھے دینی ہے وہ امام بخاری امام مسلم کو دونا یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے اور اگر یہ گمرات ہے تو مجھے اپنی گمرہ ہی بے فخر ہے پر تیرا کیا بنے گا کالیہ کل تک تو تُنہیں عزتیں ویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں اب تُو مو چھپاتا پھر رہا ہے تیرا کیا بنے گا کالیہ تُو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا اس لیے تو جناب یہ لوگ پرشان ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ ٹھک گئے الحمدللہ میرے علاوہ اس پلینٹ ارث پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو ٹائم کیامت تک چھے ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام کا اعترام نہیں کرتے الحمدللہ ہم کرتے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفہ ریشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا بھئی میں کیسے کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تفسیروں کے رونے روتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میں ان کی تفسیروں کے پوسٹ مارٹم کروں نہ تو میں فل بدی دو گھنٹے اور بول سکتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں نہیں ڈل ہی رہے ان کی تفسیریں بھی اب آمزہ بریلوی صاحب کا ترجمہ کنزل ایمان اور ان کے خلیفہ نئی مدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان وہ ڈلی بھی ہے آپ ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین کی تفسیر پڑھیں پتہ ہے کہ تفسیر میں ترجمہ سے ہی لکھا ہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھ سے مدد چاہیں اور اس مدد سے مراد ہے دعا زہری سباب تو قرآن میں آئے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں لگ رو لہذا یہ کہنا جی وہ امی سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے میں کہا دوں کہ پانی پلا دیں تو یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور یہ گویا الہ منانا ہو جائے گا کیونکہ سورة النمل میں ہے اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجَعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَعِلَاہُمْ مَعَاللَّهُ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور ازدراب میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور علاہ بھی ہے جس کی ایکوالٹیز ہوں تو سیدھا سیدھا یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے انہوں نے تفسیر میں لکھاوا ہے اور اسلام تریسکسٹی میں ڈلی ہوئی ہے میں نے نہیں کہا کے نکالے اور نہ کسی وعبی کی جورت ہوئی ہے کہ کہیں کہ نکالو انہوں نے لکھا ہے کہ جو اولیہ اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کیونکہ پچھے اللہ ہی ہے ہاں اندازہ کریں توحید کی باری آئے تو پچھے اللہ سنت پہ چلنے کی باری آئے تو آگے بابیوں کہتے ہیں پچھے حضوری نے اللہ بھی پچھے رسول بھی پچھے اللہ کے بندوں ڈر جاؤ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹھو رہے ہیں جہدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری ہیں سوار کی ہیں مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی ہیں جا کے دوبند شریف بریلی شریف اجمع شریف بغداد شریف میں غدار ہو تم اپنے نبی کے بلکل ہمیں کوئی شک نہیں ہے اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بہ دن رائز کر رہے ہیں کیونکہ دن بہ دن ہم پہ حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہائی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں غدارییں کی ہیں تم لوگوں نے یہ جناب نیچے تفسیر ہوئی ہوئی ہے دیوبندیوں کی تفسیر عثمانی جو کئی سال سعودیہ مفت حاجیوں کو دیتا رہا محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ تھا اور شبیر احمد عثمانی کی تفسیر تھی جنہوں نے محمد علی جنار رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا اور یہ تکی عثمانی کے اببہ جی نے جو عثمانی لگایا نا اپنے اس بیٹے کے نام کے ساتھ وہ شبیر احمد عثمانی صاحب کی نسبت سے لگایا تھا ان کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں تکی عثمانی اور ان کے اببہ جی مفتی شفی صاحب تشاہی کوئی نہیں انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی محمود الحسن دیوبندی کے ترجمہ کے ساتھ آشیے میں کئی جگہ بلنڈرز ہیں سورہ لکمان کی آیت نمبر 14 میں واضح آیا کہ جو بچے کا دودھ چھڑانے کی عمر ہے وہ دو سال ہے نیچے وہ آشیے میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں تو دو سال آئی ہے سورة البقرہ میں بھی سورہ لکمان میں بھی لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ دھائی سال ہے ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو اللہ اکبر ان تک تکنیسن ساڑھی بغیر رفلی دین علیہ دیسہ گھوم گئی ہیں آئیتانی توڑیاں گھوم گئی ہیں کونسی ایسی دلیل اباہ انیفہ کے پاس ہے جو قرآن کے خلاف ہے اور تو خود مان رہے کہ قرآن میں سورة البقرہ اور سورہ لکمان میں دودھ چھڑانے کی عمر آئی ہے دو سال اب کونسی بات رہ گئی ہے حدیث میں تو کوئی نہیں بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ رزاہ جو ہے وہ بھو کی عمر تک ہے اور وہ دو سال ہے حدیث میں بھی دو سال ہے کہتا ہے ہو سکتا ہے یعنی اتنی ان کی جورت نہیں یہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے بزرگوں کو غلطی لگ گئی نہیں اور کہتا ہے نہیں جی وہ سورة الاخقاف میں ایک آیت موجود ہے کہ وہ تیس مہینے ہے تو تیس مہینے دھائی سال بنتے ہیں واہ تمہارے ابوں کو تو بارہ سو سال میں کوئی دلیل نہ ملی آج کے چوزے آکے یہ بات کر رہے ہیں تمہارے ابوں کو کم از کم اتنی شرم آیا تھی کہ انہوں نے قرآن کی اس حوالے سے تحریف نہیں کی ورنہ آج لمحہ پایا ہوں دا میں انہوں وہ تو لکھا ہے کہ اس عورت کا یعنی تمہاری ماں کا حمل یعنی تمہیں اٹھانا مشکل سے اپنے پیٹ میں اور دودھ چھڑانا یہ تیس مہینے بنتا ہے یعنی وہ ٹو پلس نائن منت جو تھرٹی تھری بنتے ہیں راؤنڈ آف کر کے وہ تیس بنتے ہیں اور اس میں ایک سینٹیف ایفیکٹ بھی آ گیا سامنے کہ چھ مہینے کی پرگنینسی بھی ہو جاتی ہے اور اگزیکلی چھ مہینے بھی اگر ڈالے جائیں تو پھر پورے تیس بنے گے اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو رکارڈ ہے الحمدللہ وہ تھا پرگنینسی پلس دودھ چڑانا یعنی چھ مہینے پرگنینسی کے اور دو سال دودھ کے یہ تیس مہینے بنے کیونکہ کم اس کم پرگنینسی چھ اور عربی میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے اس لئے آپ کو بخاری مسلم میں ایک حدیث میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک پیسٹھ سال تھی سکسٹی فائف دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی اس میں آتا ہے ساٹھ سال تیسری حدیث میں آتا ہے سکسٹی تھری یئرز اور تینوں باتیں بھی ایک وقت درست ہیں ایکچلی وہ سکسٹی تھری یئرز تھی لیونر یئرز کے اعتبار سے چاند کے جو سال ہیں اور شمسی اعتبار سے سکسٹی ون یئرز لیکن سکسٹی تھری کو اس طرف راؤنڈ آف کریں تو ساٹھ سال بنتے ہیں اس طرف راؤنڈ آف کریں تو پیسٹھ سال تو وہ اندازہ سے جس طرح آپ سے کوئی پوچھے تین بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہیں تو آپ تین چالیس نہیں کہتے پونے چار کہتے ہیں اس کا یہ مدلہ نہیں کہ ایکزیکٹ پونے چار ہوئے ہیں تو یہ ایک قرآن چونکہ لٹریچر کی بوک ہے یہ میتمیٹکس کی بوک نہیں ہے تو اسی لئے امام بخاری نے وغیدہ پھر لکھا کہ اصل جو ہے وہ سکسٹی تھری یئرز ہے یہ جو صحابہ نے پینسٹھ اور ساٹھ کا وہ راؤنڈ آف کر رہے کی وجہ سے یہ ان کی تفسیر ہے دیوبندیوں کا اس سے بڑا پلانٹ ارتھ پہ کوئی بزرگی نہیں تھا لیکن میں نے تو نہیں کہا کہ ان کا نکالیں حالانکہ وہابیوں نے سعودیہ والوں کو کئی سالخات لکھے ساٹھ ستر غلطیاں نکال کے انہوں نے سعودیہ والوں کو مجبور کیا کہ جناب تفسیر عثمانی نکالیں اس میں بہت غلطیاں ہیں ہمارے ابباجی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی جو آسنال بیان ہے نا وہ کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں نائنٹی فائیویرز کی ایج میں وہ آپ ڈالیں وہ آجیوں کو دیں تو آپ پچھلے کئی سالوں سے تفسیر عثمانی پہ بیان ہے دیوبندیوں کی سعودی حکومت اب شاہ فاد پرنٹنگ پریس سے دار اسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لے کے آسنال بیان جو حاجیوں کو مفت قرآن دیا جاتا ہے کتنا موٹا وہ بلو بائننگ کے اندر جو میں نے بھی کئی دفعہ تعرف کروا ہے کہ کمپیرٹیولی باقیوں سے بہتر وہ تفسیر ہے اکثر چیزیں انہوں نے قرآن سننہ سے بیان کی ہیں ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اسے رکھا ہوا ہے یہ کہتے ہیں نکالو ہم کہتے ہیں ڈالو کتنا فرق ہے اور میں نے تعریف کی ہمیشہ اگرچہ سراؤدین یوسیس صاحب سے ہمارے اختلافات ہیں لعدہ سے وہ ایک لگ بات لیکن تفسیر کے اوپر ان کی تفسیر ڈلی ہوئی ہے اور ان کو زوم ہے نا اور یہ ناز کرتے ہیں تفسیر کے اوپر یہاں تھا کہ ابن کسیر میں بھی جو سکم تھے نا وہ اس تفسیر میں موجود نہیں اور میں یہ اگری کرتا ہوں یہ ابن کسیر سے بھی بہتر ہے لیکن اس کے اندر بھی بلنڈر موجود ہیں اب چونکہ انہوں نے مجھے چھیڑا ہے تو پھر میں تو تمہیں یہ صاف کروں گا میں بتاؤں گا کہ تمہارے بزرگ قرآن کے اندر تحریف کر کے گئے ہیں حق چھپا کے گئے ہیں ویسے تو کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن چونکہ یہ مامو پارٹی ہے نا ہاں ان کی جو دکھتی بھی رگ ہے نا وہ یہی ہے یہی پکڑتی ہے جس کی برہ سے یہ گمراہ ہوئے ہیں باقی تو اہل ادیس ماشاءاللہ ہم تو اپنے سٹوڈنٹس کو کہتے ہیں اہل ادیس سب سے بہتر نماز پڑھتے ہیں اہل ادیس کے سب سے بہتر کی دیں آپ ان کے بیچے نماز پڑھا کریں سب کچھ ہے ہمیں تو ان سے اے سچ سوائے ایک مامو والے ایشو کے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے آج اگر سو نمازی کھڑے میں کسی وعبی کی مسجد میں ویسے سو تو ہوتے نہیں بچارے دس بارہ ہی ہوتے ہیں ان میں دس بارہ میں ابھی پانچ ہمارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے آپ جیلم کی مسجدوں میں دیکھ لیں دنیا میں کئی چلے جائے آپ کو رفلی دین سے ہی پتا چل جائے گا پینٹ مارٹل جڑے ہمارے سٹوڈنٹس پورا رفلی دین کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پوری کمپیوٹر سے نکلی بھی نماز ہے وہ پتا چل جائے گا آپ کو لیکن جو تفسیر کے اندر غلطی ہیں وہ تو ہیں سورة البقرہ میں جہاں تعلوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل نے ریکویسٹ کی وقت کے پیغمبر کو جو ہمیں تورات سے پتا چلتا ہے سمائل پیغمبر تھے کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اس کی سرکردگی میں قتال اور جہاد کریں اور شام کی سرزمین کافروں سے واپس لیں تو انہوں نے تعلوت کو مقرر کیا بادشاہ اور انہوں نے پھر جالوت کو شکست دی اور پھر دعوت علیہ السلام منظر عام پہ آئے کیونکہ انہوں نے قتل کیا تھا جالوت کو اور تعلوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ حضرت دعوت کے ساتھ کیا دعوت بھی پیغمبر بنے پھر ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام بھی پیغمبر بنے اب یہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور یہ نیچے تفسیر میں اپنے ریال حلال کرنے کے لئے یہ پتا کیا لکھ رہے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ جو لوگ ملوکیت کے خلاف بولتے ہیں نا انہیں درس عبرت اس حوالے سے حاصل کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ تو ملوکیت کو بادشاہت کو پروموٹ کر رہے ہیں قرآن کے اندر اے کٹی جے تفسیرینے بھی چون یار تمہارے جو مامو تھے یا تمہارے بنو میا کے باقی بادشاہ ہیں ان کو اللہ نے وہی کے ذریعے بنایا تھا تو بنی اسرائیل کے بادشاہ تو وہی کے ذریعے بنے تھے کتنا زمین و اسمان کا فرق ہے اچھا اور پھر نیچے لکھا کہ آپ صورت المائدہ میں چلے جائیں وہاں میں نے تفصیل سے بات کی ہے وہاں بھی یہی انہوں نے اپنے سوکارڈ جو پھول تھے نا وہ وہاں پہ منتشر کیے ہوئے تھے کہ جی وہ ملوکیت کے خلاف لوگ بولتے ہیں اور جمہوریت کی تعریف کرتے ہیں جو ہے ملوکیت بہت بہتر ہے جمہوریت سے اس لیے کہ ملوکیت میں آپ حق بات کریں تو آپ کو قتل کر دیتے ہیں جمہوریت میں آپ پرائم نیسٹر کے خلاف بھی بات کریں تو آپ کا رائٹ ہے آپ آ کے کر سکتے ہیں تو یہ تو نہیں چاہتے کہ کوئی خلاف بات کرے اوے تمہاری ہزاروں ملوکیت ایک جو اسلامک ٹرو ڈیموکریسی جس میں حلال اور عرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں وہ اس پہ بھاری ہے کیونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تم بھی تو کہتے ہو یہ حدیث جمہور محدثین کے نزدیک صحیح ہے تو وہاں جمہوریت آ جاتی ہے حلال کے دائرے میں حرام جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ کفر ہے تو یہ جگہ جگہ ملوکیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے لکھا جیسے تو بادشاہ ثابت ہوتی ہے اور اللہ کو بڑی محبوب ہے اور مثالیں دے رہے ہیں بنی اسرائیل اوے بنی اسرائیل کے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بنائے تھے تمہارے جو بادشاہ جن کا تم دفاع کرتے ہو وہ تلوار کے زور کے اوپر گن پوائنٹ کے اوپر مسلط ہوئے ہوئے ہیں امت کے اوپر کتنا فرق ہے دوسرا بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ جو بنی اسرائیل کے سیاسی امور تھے وہ پیغمبر دیکھا کرتے تھے اور میری امت میں خلفاء آئیں گے کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور خلفاء میں ہر طرح کی چیزیں ہوگی وہ تو پھر تفصیل موجود ہے کہ آپ نے حکمران کی اطاعت کس میں کرنی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل امری من کو اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اور اپنے حکمران کی لیکن حکمران کی ایبسلوٹ نہیں ہے اگر تنازعہ ہو جاتا ہے پھر اللہ رسول کی طرف بات کو آپ نے پلٹانا ہے یہی ہمارا عقید ہے ایبسلوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے باقی سب کی ریلیٹیو ہے اس لئے بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے ایک انساری کو نبیل اسلام نے مقرر کیا ایک کافلے کے اوپر اسے اپنے سب آرڈینیٹس پہ غصہ آیا تو اس نے کہا کہ جلاو ایک آگ کا بہت بڑا علاؤ اور کود جاؤ اس میں جب وہ علاؤ جلا اور اس نے کودنے کو کہا اور اس نے پلی لی کہ بھئی میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کیلئے تو رسول اللہ کے دامنے کرم میں آئے تھے تو ہمیں اسی آگ میں تمہارا جھونک رہا ہے ہم تیرے یہ بات نہیں مانیں گے ہم کوئی سے ماں انفا کے مقلد ہیں کہ بغیر دلیل کے مان لیں ہم کون سے واہبی ہیں جو اپنے بابوں کی باتوں کو بغیر دلیل کے مان لیں یہ میں اس کی تشریح کر رہا ہوں وافسی پہ نبی علیہ السلام کو جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی بات مان لیتے ہیں سیدھا جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے ہیں اور پھر حضور نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے تو اگر انصاری صحابی کے بارے میں حضور یہ کہہ رہے ہیں جسے حضور نے خود مقرر کیا کہ اس کی اطاعت کر کے تم نے گمراہ ہو جانا تھا جہنم میں جانا تھا خلاف شرع کاموں کے اوپر تو تیرا معمود شاہی کوئی نہیں ہاں کھول صحیح مسلم لکھا گا اس میں کہ عبداللہ بن عمر بن آس خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں ایک شخص آتا ہے تابع جو انجینئر صاحب کی ویڈیوز سے متاثر تھا انورٹیڈ کا مسلم وہ کہتا ہے حضرت آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے حکمران اور امیر کی اطاعت کرو تو کیا یہ حدیث آپ نے رسول اللہ سے خود سنی تھی انہوں نے کہا ہاں میں نے خود سنی ہے میرے کانوں نے سنا میری آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا اور میرے دل نے یہ بات یاد رکھی انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو سورہ نسا میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو نہق طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن عبی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہق قتل کریں اور حرام طریقے سے ان کا مال لوٹیں لو جی حقوق اللہ میں بھی سب سے بڑا جرم حرام خوری والا اور حقوق اللہ بات میں بھی سب سے بڑا جرم قتل نہق اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے امیر صاحب کی بات مانیں معمو کی تو عبداللہ بن عمر بن آس خموش ہو گئے پھر سار اٹھا کے بجائے انہوں نے یہ کہنے کے انجینئر کی ویڈیوز نہ دیکھا کرو تم تابع ہو کے صحابی سے اختلاف کر رہے ہو صحابی جو مرضی کرے ویسے تو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹیں گے بخاری اور مسلم میں یہ دیس موجود ہے تیرا معمو چوری کرے تو بھی رہا ہاتھ نہیں کٹیں گے یہ آپ بات کریں نا تو دیکھیں ان کے کیسے کان کھڑے ہوتے ہیں فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے تیرا معمو تے شاہی کوئی نہیں میری سیدہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرا معمو تے شاہی کوئی نہیں ادھر تو تمہیں نہیں نظر آئے کہ توہین ہو گئی ہے کہتے ہیں نہیں رول آف لاؤ ہونا چاہیے تو عبداللہ بن عمر بن آس نے سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں اور جس میں وہ نافرمانی کریں تو معاویہ کی نافرمانی کرو یہ صحیح مسلم شریف ہے جی فور ڈبل سیون سکس یہ تو نکلواؤ اس کو بھی مسلم شریف سے بخاری شریف سے یہ ساری حدیثیں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں چونکہ انہوں نے یہ بات کی تھی میں بتا رہا ہوں کہ اسلام میں کونسپٹ یہ ہے کہ آپ نے حکمران کی بھی وہ بات ماننی ہے جو قرآن و سنت کے اندر ہے اور یہ قرآن میں انبیاء اکرام کو وحی کے ذریعے جو بادشاہ اللہ تعالی نے بتائے حضرت سلمان علیہ السلام دعود علیہ السلام یہ بھی بادشاہ تھے نا اور انبیاء بھی تھے اور تعلوت علیہ السلام وہ نبی تھے یا نہیں لیکن انہیں بھی وقت کے پیغمبر نے مئی کے ذریعے مقرر کیا تھا بنو امیہ کو تو وقت کے پیغمبر نے مقرر نہیں کیا کونسی چیز سے کونسی چیز ثابت کرتے ہیں بھئی بنو امیہ کے بارے میں تو مسند ابی یالہ میں المستدرگ لی الحاکم کے اندر موجود ہے نبیاء علیہ السلام نے اپنی وفاد سے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ میرے ممبر کے اوپر بندر اچھل کود رہے ہیں بنو مروان کے بنو امیہ کے بندر حضور بڑے افسردہ ہوئے اور پھر اپنی وفاد تک کبھی کھل کھلا کر ہسے نہیں حضرت ابو ریرہ کے الفاظ ہیں اور آپ نے فرمایا کہ میں نے بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبر کے اوپر دیکھا ہے یہ کہتے ہیں نینیس ہب پوری بنو امیہ کی بات کرتے ہیں اس میں تو حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں منوبت از دیو بنو امیہ تو قاتل ہے حضرت عثمان کی تم لوگ کس مو سے آگے بات کرتے ہیں حضرت عثمان کا دیوا تو میں کرتا ہوں حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کا کیا لینا دینا باقی حکمرانوں کے ساتھ اور میں پھر پھکی دوں گا کہ نبی الاسلام نے تو بنو مروان کہا اور خود عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ تو بنو مروان سے ہیں کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا پورا نام ہے بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم دو دومنٹ بیٹے تھے مروان کے عبدالملک اور عبدالعزیز عبدالعزیز کا بیٹا ہوا عمر بن عبدالعزیز اور عبدالملک کے چار بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنے ولید بن عبدالملک سلمان بن عبدالملک حشام بن عبدالملک یزید بن عبدالملک اور یہ کی جو بیٹی تھی فاطمہ بنت عبدالملک وہ بیوی تھی عمد بن عبدالعزیز کی بڑی نیک خاتون تھی شاید اس کو نام کی نسبت نہیں فائدہ پچھایا فاطمہ نام تھا اس کا تو جب ہم کنڈیم کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم حضرت عثمان کو کر رہے ہیں بس یہ حضرت عثمان کے بیشے چھپانا چاہتے ہیں اپنے مامو کو اور مامو پارٹی کو تو چھپ تو نہیں سکتی ہمارے نبی تو ہمیں پہلے ہی بتا کے گئے ہیں جامعہ ترمزی میں سن نبی دعود میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیجین میری سنت اور ہدایت تیافتہ خلفاء کی سنت کو لازم پکڑ لینا اپنی داڑوں کے ساتھ مضبوطی سے اور دین میں نئی نئی بدتوں سے بچنا جناب اسی لئے ہم خلفاء راشدین کے ساتھ ہیں آپ نہیں ساتھ آپ تین کا تو ساتھ دیتے ہو چوتھے کے باری آپ کے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے یا گھوتی مار جاندی پنجابی چھ پہلے گدے پہ لوگ سواری کرتے تھے اس لئے پھر میں نے اپنے انداز میں اسے سمجھا ہے کہ جی پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد نہیں نہیں وہ تو حضور کے سمانے میں صحابی تھے نہیں وہ بعد میں مرتد ہو گئے تھے منکرین زکاة اور کچھ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے اچھا جی ٹھیک ہے دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی رومنز اور پرشینز کافر اچھا 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 بلکل ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں تیسرے خلیفہ کے مخالفین بلوائی خارجی حالیٰ کے خوارج کی ترم حضرت علی کے مخالفین کے لئے آئی ہے جیر وہ تو صلح و دیبیہ کے صحابی تھے لیکن وہ جی اختلاف کیا نا جی انہوں نے بلوائی تھے وہ چلے ٹھیک ہے چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہاں کیوں اب وہ کدھر کی حدیث کہ تم نے میری اور میرے خلوائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے اور چوتھے کے مخالفین کے بارے میں تو حدیثیں ہیں بہاری مسلم میں کہ خوارج کو سب سے بہترین لوگ ہیں جو قتل کریں گے جنگ جمل کے حوالے سے حدیثیں ہیں بہاری میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمار بن یاسر کہ اللہ نے تمہیں عزمائے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو اگرچہ عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے لیکن علی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے وہ علی الامری منکم کے تحت یہ کہتے ہیں جی وہ اس نے کہہ دیا ظالم وہ تحدیث کے اندر لفظ تھے میں نے ہلکے کل کے بولے اصل میں تو بہاری میں تو لکھا ہے کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے جنگ جمل علی کے خلاف نہیں ہے آپ مجھے بتائیں اللہ کے خلاف جنگ لڑنا وہ ظالم لفظ تو بہت چھوٹا رہ گیا لیکن حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا آج کی ڈیٹ میں وہ لانتی ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی سبو شتم کرے وہ چپٹر کلوز ہے اور جو تیسری جنگ سفین ہے اس کے بارے میں تو بغاری مسلم میں وہ حدیث تقتلہو الفی ات الباغیہ یدعوہم الاللہ ویدعونہو الالنار ویحامار افسوس اہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی لو باغی بھی اور جہنم کی طرف بلانے والی بھی چوتھے خلیفہ کے بارے رضی اللہ عنہ پہ آپ آ کے رکھ گئے اس کو نہیں آپ نے پکڑنا پھر خلافت راشدہ کے بارے میں ابو دعوت ترمزی میں حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر حضرت صفینہ جو حدیث کے راوی ہیں حضور کے ازاد کرتا غلاموں کہتے ہیں گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال جس میں حسن ابن علی کے چھے مہینے بھی شامل ہیں وہ ساڑھے چار سال تھے اور یہ چھے مہینے تو وہ سعید تابی کہتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے لوگ بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے یہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی خلیفہ تو حضرت علی کو وہ مانتے تھے بس وہ ذرا کساس عثمان کا مسئلہ تھا جی کھول کے پڑھ لیں خلیفہ بھی نہیں تھے مانتے امام عبدعود نے لکھا علی علیہ السلام کو یہ خلیفہ نہیں مانتے تو حضرت صفینہ کو اتنا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلے جہاں سے ہوا خارج کرتے ہیں ان کی بادشاہت شریر ترین بادشاہت ہے پلینٹ ارتھ کی یہ فضائل بیان کیے بنو مئیہ کے حضرت صفینہ نے اور ابو دعود میں ترمزی میں تو یہاں تک حدیث ہے یہ حدیث آگے بھی ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں اور مصنف ابی دعود تیالسی میں سیم سنت کے ساتھ اس میں بتا کیا لکھا ہے آگے وہ پوچھتا ہے کہ پھر حضرت معاویہ کیا ہوئے اگر خلاف در راجدہ ختم ہو گئی ہے یہ کہتا ہے نہیں ہینیر صاحب جو ہے نا وہ حضرت معاویہ کو خلیفہ نہیں مانتے جی بالکل اگر حکمران کے تحت خلیفہ آپ کہتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب بھی اور شباز شریف بھی خلیفہ ہیں اور اگر آپ اس ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ تو خلیفہ نہیں ہے وہ ملک ہے اور ثبوت یہ حدیث تو حضرت صفینہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں یعنی انہوں نے کہا وہ خلیفہ نہیں ہے اور مصنف ابن ابی شہبہ میں الفاظ ہے کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہے اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ہے یعنی اذا معاویہ پہلے بادشاہ ہوئے خلیفہ تو ہوئے ہی کوئی نہیں وہ جی صحابہ امیر المومنین کہتے تھے جی جناب امیر المومنین تو حالون رشید کو بھی کہا جاتا ہے خلیفہ منصور کو بھی کہا جاتا ہے جی جی بالکل ٹھیک ہے آپ کہیں آٹھ بھی آپ کہیں امیر المومنین جس کو کہنا ہے خلیفہ راشد نہیں وہ حضور مور لگا گئے ہیں کہ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے محسن دیامت میں موجود ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے اٹھائے جانے کے بعد جب تک اللہ تعالی چاہے گا خلافت اللہ من حاجن نبوہ رہے گی اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت اپنے دشمنوں کو کاٹنے والی وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک روایت میں آیا ہے وہ بادشاہت اور رحمت ہوگی ہائے میں صدقے جا ہوا بادشاہت اور رحمت ہوگی وہ تو ہم نے کربلاو لیڈ سرچ پیپر میں بتا دیا ہے بادشاہت اور رحمت کمپیرٹیولی اس اعتبار سے کہ بعد والے مزید گئے گزرے آئے جس طرح لوگ آج کہہ رہے ہیں نا جی عمران خان صاحب کا دور بڑا بہتر تھا جب خان صاحب سے تنگ تھے تو کہتے تھے نوازشی صاحب کا دور بڑا بہتر تھا اس طریقے سے پیچھے چلتے ہیں وہ اس سنس میں بات تھی یہاں تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے بلکل واضح ہے مسند امام احمد کے اندر اور وہ پورے کریکٹرز میں نے بتا کاٹ کھانے والی ہے زبردستی دونس کے ساتھ مسلط ہونے والی تو وہ ہوئی بھی ہے فور ون زیرو ایٹ پڑھ لیں بخاری کی عبداللہ بن عمر کو ان کی بہن کہتی ہے سیدہ حفظہ کہ حضرت معاوی آئے میں ہے مدینہ تو وہ تقریر کر رہے ہیں آپ تقریر میں بیٹھیں آپ کی غیر مجودگی سے کوئی غلط ریزلٹی نہ نکال لیں وہ کہتے ہیں میں پھر چلا گیا وہاں انہوں نے کہا کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اپنا سینگ اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حق دار ہوں حضرت ابن عمر کی طرف کنایا کیا بعد میں وہ تابی کہتے ہیں ایک میں نے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ان کا اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا تو انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا میں اپنی گوٹ کھولوں اور میں معاویہ کو جواب دوں کہ تٹھ سے زیادہ وہ خلافت کا حق دار ہے جس نے تم باپ بیٹا کو اسلام کی خاطر مارا ہوا ہے تم لوگ کی پھینٹی لگائی ہوئی ہے غزوہ خندق کے اندر اہد کے اندر اور بدر کے اندر اور آج تم لوگ بعد میں مسلمان ہو کے مجھے اور میرے باپ کو تان کر رہے ہو جس کی وجہ سے شام میں وہ بیٹے ہوئے تھے حضرت عمر کی دورے خلافت کے اندر یہ فتوہات ہوئی تھی نا پھر کہتے ہیں میں خون ریزی کے ڈر سے اور فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا اور مجھے جنت کی نعمتیں یاد آگئی میں نے انہی پہ کفائیت کی اور وہ جو تابعی ہیں یا صحابی ہیں حبیب بن مسلمان وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر نے خاموش رہ کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی ایک مامو نے دوسرے مامو سے اپنی جان اور عزت بچا لی اب آپ کو پتا چلا کارٹ کھانے والی ملوکیت کیا ہوتا ہے ابھی بھی نہ پتا چلے یہ تو ایک مامو کے ساتھ یہ ہوا جو عمر کا بیٹا تھا ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ بھی بخاری میں ہے 4827 اور پوری تفصیل جو ہے وہ حافظ ابن کسیر نے سورة الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کونٹیکس میں لکھی ہے اور ان کے سلاؤدین یوسف نے قرآن کی تفصیل حدیثوں سے کی ہے وہ حدیث ہی کھا دی ہے اور نہ تو چاہیئے تھا نا لکھتا حدیث امام بخاری تو اسے اس چپٹر میں لے کے آئے کہ قرآن کی اس آیت کہتا ہے کہ قرآن کی ہم تفصیل صحیح حدیث سے کرتے ہیں صحیح حدیث بھول گئی 4827 بخاری کی کیونکہ مامو کا نام آ رہا تھا مروان بن حکم جو گورنر حجاز تھا اس نے مسجد نوی میں تقریر کرتے ہوئے کہا میرے عزیز ہم وطنو وہی علی بات اللہ نے امیر المومنین کو بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیطر مفاد میں کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں واہ صدقے اور ایک جملہ جو امام بخاری نے سکیپ کیا لیکن آفز ابن کسیر نے مصنف ابن ابی شہبہ سے المستدرگل الحاکم سے سن نسائی القبرہ اور باقی کتابوں سے نکل کیا وہ اس نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا اندعا زا کرو حضرت عمر بیٹے تھے ابو بکر کے اپنے بیٹے تھے عبد الرحمن بن ابی بکر ان کو تو نہیں بنایا اور وہ ہی کھڑے ہو گئے بخاری کے الفاظ ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور کچھ کہہ دیا امام بخاری نے اپنی شرافت کی وجہ سے وہ سکیپ کر دیا لیکن ابن کسیر وہ ساری دوسری حدیثیں لے آئے کہ کہہ دیا کہ سیدھی طرح کہہ کہ تیرہ میر المومنین معاویہ جو ہے وہ کیسر و کسرہ کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے ابو بکر اوپر کے طریقے پر نہیں ظاہرہ آگ لگنی تھی بخاری کے آگے الفاظ ہیں وہ نے کہا پگھڑو انہوں نیب دے والے کرو ایف آئی یہ دی ٹیم بلاو تو اب درمان میں ابی بکر دیکھ لیں یہ بھی معمو ہے ایک معمو کا حرکارہ دوسرے معمو کے ساتھ کیسے لوگ کر رہا ہے اور یہ معمو وہ جو سیدہ عائشہ کا بھائی ماں اور باپ دونوں کامن اس طرح کا بھائی جو ہمارے ہاتھ سگا بھائی جی سے کہا جاتا ہے تو حضرت عائشہ کے حجرے میں گھوس گے وہ ایڈجیسنٹ تھا بائیٹ سے بھی اس نے گھوسا نکالا ابو بکر کے بیٹے تیرے بارے میں سورہ اقاف کی آیت نمبر سیونٹین نازل ہوئی ہے جو سلاودیب یوسف نے نکال دی نہیں ڈالی اس کے معمو کا نام بیچ میں آ رہا تھا تم تفسیریں کروگے اٹھاؤ میری تفسیر قرآن کی آپ پتہ چلا کیوں نکلوانا چاہتے ہیں میں نے بخاری کی عدیث بیان کی ہے اس تفسیر میں یہ قرآن و دی سے تفسیر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ معمو کا نام آ رہا تھا نکال دی میں لگاؤں گا پیجز کہ نکالی ہوئی ہے پڑھ لیں آپ خود ان کا تیرے بارے میں آیا تھا نا کہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں قرآن ابو بکر کے بیٹے یہ تو وہ کافر تھا جو یہ کہتا تھا استغفراللہ سیدہ عائشہ کو غصہ آیا انہوں نے کہا اس کو تخموش ہو جا آل عبی بکر کے بارے میں تو کچھ نازل نہیں ہوا سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی لیکن باقی کتابوں میں حاکم میں سنسائی القبرہ میں اور آفظ ابن کسیر ان کے بڑے ابن تیمیہ کے جو شاگرد بھی ہیں انہوں نے نکل کیا آگے پھر امہ عائشہ نے اسے پھکی دی کہ البتہ تیرے بارے میں ضرور تھا کہ حضور نے فرمایا تھا مروان پہ لانت اس کی اولاد پہ لانت تو اپنے باپ کی پش میں تھا جب اللہ کے نبی تجھے لانتی ڈکلئر کر کے گئے میں اب مجھے بتائیں انہوں نے کیا تفسیر بیان کرنی ہے یہ میں نے آپ کو کارٹ کھانے والی ملوکیت کی مثالیں دی بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں لیکن پھر وہ ٹائم شارٹ ہے میرے خلال جتنی میں نے ان کی طبیعہ صاف کر دی ہے ہائے 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 میں تو انہوں کیا سی منہوں نہ چھیڑے کرو میں پہلے تھے بونڈری تو باہر سٹ دا سا انہوں نے پلانٹ ارث تو باہر سٹ آنگا تو انہوں اتھے پچھ آ دے آنگا اتھوں جتھے تو اڑے مامو جا چکے اگلے جہاں نیچ مامو مامو کر دے پچھے پہنچ ہو گئے اتھے کہ ساڑھی منجی ٹھوک دی تیک بندے نے ٹھیک ہے صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الیلہ یوم الدین آمین